پاکستان وہاں ساری سڑکوں کے پر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ایک ہمارے معاشرے کے لیے اتنی شرمناک چیز ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بچارے لوگ پہلے تو پوچھیں سڑکوں پر کیوں سوئے ہوئے ہیں سڑکوں پر وہ اس لیے زیادہ تر سوتے ہیں وہ آتے ہیں کام ڈھونڈنے شہروں کے اندر شہروں میں کیوں کام ڈھونڈنے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بچے پالے ہوتے ہیں وہاں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اب وہ شہر کے اندر اگر ان کو جب دھیاری لگانی ہے انہوں نے اور اس سے بچوں کو پالنا ہے تو ان کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہوگا کہ وہ ایک کرائے پر جگہ بھی لیں پھر انہوں نے کھانا بھی کھائیں تو ان کے پاس کتنا پیسہ بجتا ہوگا اپنے بی بی بچوں کے لیے تو ادھر سے ہم نے یہ پناہ گاہ کا کانسپٹ لے کیا ہے کہ بجائے وہ سڑکوں پر سوئے ہیں ہم ان کو عزت سے جگہ پر ٹھرائیں ان کو نہانے کے لیے ہو ان کو پانی ہو ان کو کھانا ملے تو اس سے کیا ہوا جب آپ ادھر پناہ گاہ میں اور میں بڑی اپنی پارلیمنٹیرینز کو اپنے میں منسٹرز کو کہتا ہوں کہ آپ ضرور پناہ گاہ میں جا کے ان کے ساتھ کھانا کھائیں اور پوچھیں ان سے کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں اور زیادہ تار پتا چلیں گے کہ وہ دور درازر آکے یا شہر سے ادھر سے آئے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کرایا نہیں ہے رہنے کے لیے لیکن وہ جو پیسہ سیو کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بھیج دیتے ہیں تو یہ بیگننگ ہے جو میری ویجن ہے کہ انشاءاللہ انکرمنٹلی ہم اپنے ملک کو لے کے جائیں گے جس میں رحم ہو احساس ہو اپنے اس طبقے کا جو اپنی مدد نہیں کر سکتا